بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات احمد ویس اکبار بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور یہ ریسپی میں بنا رہا ہوں اندر اپنے گھر کے کچن میں تو چلیے آپ میں آپ سب کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے ہلکا سا دو ٹیبل سپون میں نے آئل اٹ کیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل اٹ کیا ہے اور آج یہ میں بنا رہا ہوں ککر میں لیکن اگر آپ اس کو پین میں کڑھائی میں بناتے ہیں تو آپ کا تقریباً ایک گھنڈہ لگ جائے گا ککر میں لگیں گے آلماست ٹونٹی منٹس یہ جی چکن پوٹے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے کلین کر کے تو اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ہے پانسو گرام پانسو سے چھ سو گرام ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں گارلک اٹ کروں گا جو کہ میں نے گریٹ کر لیا ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس جوے میں نے گارلک کے لیے تھے یہ گریٹ کریا ہوا ٹو ٹیبل سپون بنتے ہیں اب یہ اس میں اٹ کروں گا گارلک کو تھوڑا تب ہونے پہلے بہت بیادہ براؤنی کرنا گارل کو چکن 테� está fri رہا commercial اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ چکن گذرر ڈالوں گا پوٹے جو کہ یہ تقریباً پانسو سے چھ سو گرام مجھے پہلے یہ پوٹے بلکل پسانی نہیں تھے جو نال میں ہم دارنا سالے میں آتے ہیں ٹکن کا اس میں یہ آتے تھے تو میں باہر نکال کے رسکتا تھا یا فہم دیتا تھا تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے میں نے جب یہ ریسپی ٹرائی کی اس کے بعد میں اس کا فہم ہو گیا تو سیم اسی ریسپی کو کھولو کرتے ہوئے آپ بھی ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ہلکا سابس مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں باقی کے انگیزیں ایسا وہ ایڈ کریں گے سالٹ میں یوز کر رہا ہوں یہ اپنے ٹیس کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ہاف ٹی فون اس میں یوز کر رہا ہوں یہ کامنا ہے اور میں نے اس میں سویا سو سیٹ کرنی ہے جس کی وجہ سے میں سالٹ کی کام رکھ رہا ہوں اور یہ کام رکھ رہا ہوں میں چیلی فنت میں یوز کر رہا ہوں یہ ایک ٹی بل سپون ہے مجھا آنے والا آئیٹا ہے اور اب میں اس میں سویا سو سیٹ کر رہا ہوں اقریبا ہاف کپ اس میں سویا سو پیٹ کر رہا ہوں مگی بینڈ کی سویا سوز میں یوز کر رہا ہوں اسی بھی اچھی بینڈ کی سویا سوز چیز کر سکتے ہیں آف کپ اس میں میں نے سرہ سوٹ کیا اور دے اپنے دو ٹیبل سپون اس میں میں مینگر کیا کروں گا آج اس کو کار لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد بھی بھوٹ ڈی جناب تقریباً ایک کپ اس میں میں پانی اٹ کر رہا ہوں جی خواتینوں حضرات اس کو میں نے پریشر دے دیا ہے تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو پریشر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم میں اس کو پریشر دے رہا ہوں جی جناب پوٹوں کو میں نے پریشر دے دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو پریشر دیں گے اس کے بعد میں چیک کرنوں گا اگر اس میں تھوڑی کسر ہوئی تو ایسے ہی چار پانی منٹ کے لیے پریشر دوں گا بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں میں آپ کو ابھی جیسے ہی ریڈی ہوتے ہیں چیک کر رہتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ گھر میں تھوڑی سے توتے رکھے ہیں میں یہ دو جوڑیاں توتوں کی ہے اور یہ جو پنجرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے اببا جی نے بنایا بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر نیچے جو توتے یہ باجرہ وغیرہ پھینکتے ہیں وہ یہ کبوتر باہر سے آ کر سکھا لیتے ہیں اور یہ اوپر ایک یہ بھی پنجرہ ہے بڑا یہ بھی میرے اببا جی نے منایا خود ہی اور یہاں پر اس میں رکھے ہوئے ہیں لوف برڈز یہ ایک ہی جوڑی ہے یہ شرماتی رہتے ہیں جب ان کے پاس آئیں تو یہ اندر اپنے گھونسلے میں گیب ہو جاتے ہیں اور یہ جگہ تو آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو یہ میرا کچن ہے انڈیش فوڈ کا انڈیش فوڈ جو میرا کوکنگ والا چینل ہے وہ ضرور وزٹ کیجئے گا آئی ہوپ آپ سب کو میری کوکنگ بہت زیادہ پساننا لانے والی ہے لیکن پہلے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا یہ آپ کو اپنے گھر کے باہر کا تھوڑا سا view دکھاتا ہوں میرے گھر کے باہر ہی یہاں پر یہ ایک فوٹو سٹیٹ والی شاپ ہے یہاں پر یہ جو فوٹو سٹیٹ مشین ہوتی ہے اس کی ریپیرنگ کرتے ہیں اور بہت ہی میندی آدمی ہیں سارا دن لگا رہتا ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ہاؤسنگ کلونی کہلیں یہ تقریباً بہت پرانی ہے نائنٹین فیفٹی نائنٹین سکسٹی میں یہ بنی تھی یہ آپ گھر دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہوں گے یہ جو آپ گلی دیکھ رہے ہیں ایسے کی یہاں پر اس کلونی میں تقریباً چھے گلی ہیں تقریباً کیا؟ چھے گلی ہیں اور ہر گلی میں تقریباً تقریباً پچیس تیس گھا رہے ہیں یہاں پر ایسی جو کلونیاں ہوتی ہیں اس کو تھائی لینگنج میں مو بان کرتے ہیں آج کا ویدر کمال کا ہے یار تھائی لینڈ ہے تو ایشن کنٹری یہاں پر بھی دیکھیں تاروں کا جال بچھا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ ایک اچھی بات ہے کہ سب جو تارے ہیں وہ انہوں نے کور کیوئی ہیں مطرب اوپر کوئی پریندہ وغیرہ بیٹھتا تو اس کو کرنڈ نہیں لگتا جی خواتینوں حضرات تقریباً بیس منٹ گدر چکے ہیں تو اب میں جا کر جو میں نے اوپر ہے چکن گزرٹ رکھا ہوا وہ چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں بنایا کے نہیں کیمرا دیکھتا ہی اندر گائب ہو جاتے ہیں یہ صحیح شہدادی ہیں ان کو کوئی ڈارک اوپ نہیں ہے پورے گھر میں اس کی خوشبو آ رہی ہے جی جناب اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے یا نہیں سبحان اللہ یار کیا لک ہے الحمدللہ بہتی زبردہ سے اس کی لک ہے اس کی لک چیک کیجئے اگر آپ چاہیں تو اس سمیں ہلکی سی گریوی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بلکک ڈرائی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ میں کھاؤں گا سیلٹ تو اس کی تھوڑی سی گارنش کر لیتے ہیں تو پیر کے ٹائم میں جو مولی ہے نا کھٹی مٹی وہ بہت مزی کی لگتی ہے تھوڑی سی مولی میں یوز کر رہا ہے تھوڑی سی کھیرا اور تھوڑی سی کبچ اور اس کی گارنش کے لیے ہلکا سوپر دھنیا ڈا رہا ہوں ہوئے 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 سبحان اللہ یار کیا لٹے ہیں جی جناب گرم گرم ٹھیکن گریزرڈ ریڈی ہیں تو چلیے میں سب سے پہلے آپ سب کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ سکا دائی کا کسا ہے کیسے کہ بنیں یہ اس کو میں کھاؤں گا ایک فوق کی مدد سے یہ دیکھئے چناب آہاہہہہہہہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمان الرحیم سبحان اللہ یار پرفیکٹ کمال ہو گیا بہت ہی مدے دار بنیا ضرور ٹرائے کیجئے گا الحمدللہ یہ چکن گلدر کی ریسپی بہت ہی زبدت بنی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا عوسم یار سبحان اللہ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی خوپ آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے جناب آئی خوپ آپ سب کو آج کا یہ سیمپل سا چھوٹا سا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ایک بار یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک اور مدیدار ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے احمد ویس کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ